اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیاتی دبہا ان سر پر دھوڑنے والے گھڑوں کی قسم جو ہاں پڑھتے ہیں فلموریاتی قدہا پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں فلمغیراتی صبحا پھر صبحوں کو چھاپے مارتے ہیں فا ارسر نابی ناقعا پھر اس میں گرد اڑاتے ہیں فا وسط نابی جمعا پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جاگ گھستے ہیں پہلی پانچ آیاز میں گھڑوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں کہ ہاپتے ہوئے سر پر دھوڑتے ہیں تیز دھوڑتے ہوئے چنگاریاں نکالتے ہیں صبح کو چھاپے مارتے ہیں اس وقت گردو گبار اڑاتے ہیں اور پھر کسی مجمع میں جاگ خوستے ہیں اور یہ سب کچھ گھوڑا اپنے مالک کے ایک اشارے پر کرتا ہے یعنی اس کا مالک اس کی لگام میں کھینچتا ہے تو وہ سر پر دھوڑنے لگتا ہے اس گھوڑے کا مالک اسے چارہ کھلاتا اور پانی پلاتا اور تھوڑی سی دیکھ بھال کرتا ہے تو اس کے بدلے میں گھوڑا چنگاریاں نکالتے ہوئے دھوڑتا ہے اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے مجمع میں جاگ خوستا ہے حالانکہ اس حملے میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ لڑائی میں انسانوں کے ساتھ ساتھ بہت سے گھوڑے بھی مر جاتے ہیں اب اللہ سبحانہ تعالی اس مثال سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان گھوڑے کی تھوڑی سی دیکھ بھال کرتا ہے اور گھوڑے کا جذبہ شکر قابل دید ہے کہ وہ جانور ہوتے ہوئے بھی شکر کے جذبے کے تحت اپنے مالک کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے مگر ایک انسان ہے کہ اللہ کی بے حدوں حساب نیمتوں کے باوجود جبکہ اس کا مالک ہر ہر لمحے اس کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے اور اس کی نگے داشت بھی اور اس کی خاطر ساری کائنات بنا ڈالی پودوں اور جانوروں سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اکمین کہ وہ بھی اس کی خاطر بنا ڈالے اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس احسان کے بدلے میں انسان اپنے رب کی فرما برداری کرے اور اس کا احسان مند اور شکر گزار ہو کر رہے انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس ہے اور وہ اس پر گواہ بھی ہے مگر انسان اپنے رب کا احسان ناشناس ہے وہ اللہ کے دی ہوئی لاکھوں نعمتوں کے باوجود احسان مند نہیں بنتا اور وہ اس پر خود گواہ بھی ہے یعنی اسے معلوم بھی ہے اسے کیسے معلوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے ضمیر کا ایک سسٹم اس کے اندر رکھا ہے جو اسے متنبک کرتا رہتا ہے اور وہ بتاتا رہتا ہے مگر انسان ایسا ناشکرہ ہے کہ وہ اس کی بات سنی انسنی کر دیتا ہے اور اس طرح اپنے نا احسان شناسی پر وہ خود گواہ بھی ہے وہ تو مال سے سخت محبت کرنے والا ہے کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب مرد قبروں سے باہر نکال لیے جائیں گے اور جو بھی دلوں میں ہیں ظاہر کر دیے جائیں گے بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا اس ساری احسان ناشناسی اور ناشکری کی وجہ مال سے محبت ہے مال کی محبت کی وجہ سے اللہ کی لاکھوں نعمتوں کو جاننے کے باوجود کہ اسے ملی ہوئی ہیں احسان ناشناسی کرتا ہے اور ضمیر کی آواز پر کان نہیں دھرتا سنی ان سنی کرتا ہے اور مال کی محبت اسے اللہ کی نافرمانیوں اور برائیوں میں مفتلہ کر دیتی ہے اب آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ کیا انسان اتنا بے خبر ہو گیا ہے کہ آخرت کو بھی بھول گیا ہے یعنی اگر کوئی حقیقت روز روشن کی طرح آیاں ہو اور اس کو کوئی بھول جائے تو ایسا بولا جاتا ہے یعنی انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا جو خالق اس کو ایک مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور اسی طرح قادر ہے وہ آجز نہیں ہے اور نہ صرف انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا بلکہ دلوں کے بھید بھی کھول کر رکھتی ہے جائیں گے یعنی کوئی راز راز نہ رہے گا آج انسان بہت سی بری باتوں اور کاموں کو دنیا سے چھپا کر دوسروں کے سامنے اچھا بنا ہوا ہے اور مطمئن ہے اسے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتمنان وقتی اور عارضی ہے بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب سارے راز کھل جائیں گے اور ہر انسان کی حقیقت دوسرے پر واضح ہو جائے گی جو برائیاں بھی اس نے چھپ کر کی ہیں یا لوگوں سے چھپا رکھی ہیں ظاہر ہو جائیں گی یہاں دنیا میں ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کسی برائی کا علم دوسرے کو ہو تو اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ جب کوئی انسان اپنی برائی اور راز کو دوسرے سے نہ چھپا سکے گا سو برائیوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس دن کی ندامت اور رسوائی سے بچا جا سکے اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے رب کو کیا مو دکھائیں گے کہ اس کی لاکھوں احسانات کے بدلے میں ہم نے اس کی ناشکری اور نافرمانی کی کیونکہ اس دن وہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہوگا اور ہم جسمانی حالت میں اس کے سامنے موجود ہوں گے تو سوچو کتنی ندامت اور شرمندگی ہوگی